دوستو اس زمین میں ایسے ایسے راز چھپے ہیں جس سے انسان نواقف ہے ہر سال دنیا میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس کو انسان نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا کسی جگہ آندھی اور توفان آ رہے ہوتے ہیں تو کسی جگہ بارش نے سلاب کی صورت اختیار کی ہوتی ہے لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی آسمان سے برستی بارش میں پانی کی جگہ سونے کو برستے دیکھا ہے یا مچھلیاں یا مکڑیاں یا ایسا کچھ بھی تو آپ کا جواب یقینا نامے ہوگا لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے واقعات کے بارے میں بتاؤں گا جن میں آسمان سے پانی کی بجائے کچھ ایسی ہی عجیب و غریب چیزیں برسنا شروع ہو گئی تھی مگر ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو آپ کو سننے میں تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہوگا لیکن جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بالکل سچ ہے آسٹریلیا میں رہنے والے ایرک نامی اس شخص نے اپنے کیمرہ میں ایک ایسی ویڈیو ریکارڈ کر لی جس نے دنیا کے ہوش اڑا دیئے کیونکہ اس ویڈیو میں مکڑیوں کی بارش ہو رہی تھی ایرک اپنے دوست کی شادی پہ جا رہا تھا کہ اچانک ہی اس نے آسمان سے مکڑیوں کے انوکھے بادل دیکھے یہ مکڑیاں ہزاروں کی تعداد میں ہوا میں تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور یہ نظارہ بڑا ہی خوفناک تھا ایرک نے جیسے ہی یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈالی تو یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی ان مکڑیوں کے بارے میں ریسرچ کی گئی تو پتا چلا یہ مکڑیاں ایسے ہی اپنا جال پھینک پھینک کے میلوں کا سفر تیہ کرتی ہیں اور جب یہ مکڑیاں جال بنا رہی ہوتی ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آسمان سے مکڑیوں کی بارش ہو رہی ہے مکڑیوں کے ان بادلوں کا نظارہ جتنا ہی خوفناک تھا یہ اتنا ہی خوبصورت تھا اور لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے روشین گولڈ دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا بھی یہی دل کرے گا کہ کاش آپ بھی یہاں پہ موجود ہوتے کیونکہ یہاں پہ پانی کی بجائے سونے کی بڑی بڑی انٹوں کی بارش ہوئی تھی ان انٹوں کا سائز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جب یہ انٹیں آسمان سے برسیں تو کسی کو بھی چوٹ نہ لگی دوستو حقیقت میں اس سونے کی بارش کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوئی ہے یہ سونہ ایک گولڈ کمپنی کسی مائن سے نکال کر لے جا رہی تھی جس میں سونے کے ساتھ ساتھ اربوں روپے کے ہیرے بھی موجود تھے سائیبیرین ٹائمز کے مطابق یہ خزانہ جس جہاز میں لے جایا جا رہا تھا وہ جہاز جہاں جہاں سے گزرا وہاں وہاں پولیس نے ہر جگہ کو سیل کر دیا اور جتنا زیادہ ہو سکتا تھا اتنا سونہ ریکور کیا کیونکہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹیک آف کے فوراں بعد ہی جہاز کے دروازے کھل گئے تھے اور پائلٹ نے جہاز کو ایمرجنسی لینڈنگ کروانا بھی شروع کر دی لیکن پھر بھی اپنے رنوے سے لے کر چھبیس کلو میٹر دور تک لینڈنگ کرنے کے دوران یہ ہزاروں کلو کا سونہ زمین پر برسا چکا تھا یہ جہاز تقریباً تین ہزار کلو گرام سونہ لے جا رہا تھا لیکن دروازے کھلنے کی وجہ سے تقریباً تین ٹن سونے کی بارش زمین پر برس گئی دوستو ہر روز کئی میٹیورویڈز ہماری زمین کی طرف آتے ہیں لیکن کچھ تو رستے میں ہی تباہ ہو جاتے ہیں اور کچھ کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا لیکن دو ہزار تیرہ میں ایک ایسا میٹیورویڈ گرا جس نے آس پاس تباہی مچا دی رشیہ میں ایک میٹیورویڈ آسمان سے سیدھا زمین کی طرف آ رہا تھا جسے دیکھ کر لوگ بری طرح حیران ہونا شروع ہو گئے تھے لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی یہ میٹیورویڈ زمین سے ٹکرانے سے کافی فاصلے پہ تھا کہ پہلے سے ہی اس جگہ پر موجود کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنا شروع ہو گئے تھے اور کچھ جگہوں پر تو زلزلے کی صورت بن گئی اور لوگ ٹیبلز کے نیچے چھپنا شروع ہو گئے اور پھر جب یہ میٹیورویڈ زمین کے ساتھ ٹکر آیا تو بڑا زور کا جھٹکہ محسوس کیا گیا مہرین کے مطابق اس کا وزن پانچ سو کلو ٹن سے بھی زیادہ تھا اور جب یہ زمین کے پاس آ کر ٹکرانے لگا تو اس کی روشنی صورت سے تقریباً تیس فیصد زیادہ تھی یہ اتنا چمکدار تھا کہ جس جس انسان نے بھی اس وقت میٹیورویڈ کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئیں آنکھیں خراب کرنے والے لوگوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی ریننگ بلڈ سپین دوستو آپ نے بارش میں اولے وغیرہ گرتے تو دیکھے ہوں گے لیکن آپ نے کبھی خون کی بارش ہوتی نہیں دیکھی ہوگی لیکن سپین میں ایک بار خون کی بارش ہو چکی ہے اور خون کی اس بارش کی وجہ یہ تھی کہ ہوا میں موجود ریڈ ڈسٹ پانی کے ساتھ مل گیا اور اس برسنے والے پورے پانی کا کلر ریڈ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ بلکل خون کی طرح لگ رہا تھا ریڈ کلر کی اس بارش کا کلر اس قدر گہرا تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہ پایا کہ یہ خون ہے یا کچھ اور یہ نظارہ بڑا ہی خوفناک تھا اور کسی ہورر مووی کا سین لگ رہا تھا دوستو آسمان سے پانی کی جگہ مچھلیاں بھی برس سکتی ہیں ایسا سوچنا ہی پاگلپن لگتا ہے لیکن یہ بلکل سچ ہے کہ تھائیلنڈ میں مچھلیوں کی بارش ہو چکی ہے اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب سمندر پہ ٹورنیڈوز آتے ہیں تو راستے میں آنے والی ہر چیز کو اپنے اندر سمالیتے ہیں اور اسی دوران وہ پانی کے ساتھ ساتھ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی پر تک لے جاتے ہیں تو پھر بارش کی شکل میں یہ زمین پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں اس لیے اگر آپ کے علاقے میں کبھی مچھلیوں کی بارش ہو جائے تو آپ انہیں پکڑ کے پکا کے کھا سکتے ہیں سی فوڈ رین چائنہ دوستو چائنہ میں ایک ایسی بارش ہوئی جسے دیکھ کر آپ بھیران رہ جائیں گے لیکن اس بارش سے چائنہ والے بہت خوش ہوئے تھے کیونکہ آسمان سے ہونے والی اس بارش میں سی فوڈ اتنی زیادہ تعداد میں موجود تھا کہ لوگوں نے اسے پکڑ پکڑ کے کھانا شروع کر دیا یہ بارش اتنی زیادہ تھی کہ سلاب کا سمام بنا ہوا تھا اور سی فوڈ بہتا بہتا لوگوں کے گھروں تک آ رہا تھا لیکن لوگوں کو سلاب کی پرواہ نہیں تھی بلکہ وہ خوشی سے اس سی فوڈ کو پکڑ پکڑ کے گھروں میں لے جا رہے تھے کیونکہ یہ ان کا پسند دیدہ کھانا ہے فروزن لگوناز دوستو فلوریڈا میں کسی بھی چیز کا جمنا تقریباً ناممکن سی بات ہے کیونکہ یہاں پہ ایسا موسم کبھی بھی نہیں آتا لیکن قدرت ہمیشہ کرش میں دکھانے میں پیچھے نہیں رہتی اسی کی ایک مثال 2019 میں جون کے مہینے میں فلوریڈا سے ملتی ہے جہاں پہ اتنی زیادہ برف باری ہوئی کہ وہاں پہ عجیب و غریب موسم کی صورتحال بن گئی کیونکہ ایسا وہاں پہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا اس موسم کی وجہ سے کئی سارے لوگوں کو مشکلات پیش آنا شروع ہو گئیں لیکن سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ان بارشوں کی وجہ سے بڑے بڑے لگوناز زمین پر گرنا شروع ہو گئے یہ لگوناز بارش کے ساتھ تھن کی وجہ سے زمین پر گرنا شروع ہوئے تھے اور زمین پر ان کی تدات اتنی زیادہ تھی کہ ایسے لگ رہا تھا پانی کی وجہے انہی کی بارش ہوئی ہے ان میں سے کچھ تو چھوٹے تھے لیکن کچھ کا سائز تین فٹ تک لمبا تھا جہاں پہ موجود لوگ اس نظارے سے کافی خوف زدہ ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے نہ تو کبھی یہاں پہ ایسی تھنڈ دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی ایسے جانوروں کی بارش تو دوستو یہ تھی آسمان سے برسنے والی کچھ ایسی حیران کن چیزیں جنہیں دیکھ کر انسان خوف زدہ رہ گئے تو ان سب میں سے کون سی بارش آپ کو سب سے زیادہ حیران کن لگی اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے ابھی ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں